دوستو اگر آپ بھی شکر دھون کو ایک شاندار کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پنجاب کی جیت سے پوائنٹ ٹیبل میں بھوچال آ چکا ہے گبر کی پلٹن نے آئی پیل ٹیبل میں ایسی اتھل پتھل مچائی ہے کہ راجستان کے ساتھ ساتھ چیننے اور ممبئی جیسی ٹیمیں بھی مصیبت میں آ گئی ہیں تو آخر پنجاب کی جیت کے بعد کیا ہے پوائنٹس ٹیبل کا حال سبھی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کیا کہا ہے پار پہنچ گئی ہے پنجاب کی ٹیم اور کون سی ٹیم چھوٹ گئی ہے سب سے پیچھے پوری پوائنٹس ٹیبل ہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں اپنی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شکر دھون سنجو سیمسن اور جوز بٹلر میں سب سے خطرناک بلے باز کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو گواہٹی کے میدان پر راجستان کے کپتان سنجو سیمسن نے ٹوس جیت کر پنجاب کو پہلے بلے بازی کرنے کو کہا تھا اور یہی ان کے سب سے بڑی گلتی ثابت ہوئی کیونکہ بلے بازی کرنے اترے شکر دھون نے اپنے بلے سے رن نہیں بلکہ ریکارڈ کی جھڑی لگاتے ہوئے راجستان کے سبھی گینبازوں کو خون کے آسو رولا دیا جہاں پرب سمرن نے پنجاب کو شاندار شروعات دلائی اور ساٹھ رنوں کی پاری کھیل گئے تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی شکر دون نے ہار نہیں مانی انت تک ناباد رہتے ہوئے انہوں نے کیول چھپن گیندوں پر چھہاسی رنوں کی اتحاسک پاری کھیل کر اتحاس میں پنجوں میں اپنا نام درج کروایا جس میں نو چوکے تو وہیں تین توفانی چھکے بھی شمار تھے اس کی بدولت انہوں نے راجستان کو ایک سو اٹھانوے رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے سوپا جسے چیز کرتے ہوئے راجستان اپنے توفانی بلیبازوں کے اوپر بہت ادھک نربھر تھی لیکن نیتھان ایلیس کے ساتھ مل کر عرشدیب سنگھ نے راجستان کے سبھی ارمانوں پر پانی پھیڑتے ہوئے ان کے بلیبازی کرم کو تہس نیاز کر کے رکھ دیا سنجو سیمسن سے لے کر جوز بٹلر تک کوئی بھی کھلاڑی کچھ نہیں کر پایا حالانکہ انت میں سمرن ہٹمائر کے ساتھ مل کر دروت جوریل نے آدھشی بلیبازی سے اپنی ٹیم کو جیت تک پہنچانا چاہا لیکن اتنا ہی کافی نہیں تھا اور اٹھارہ اوور میں اٹھارہ رن ڈیفینڈ کر لیے اور راجستان کو پانچ رنوں سے کراری ہار کا سوات چکھا دیا جس کے بعد تو دوستو پنجاب کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو وہیں ان کے فینس اور ٹیم کو بھی بہت بڑی خوشخبری نگل کر آ رہی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے آئی پیل کی پوائنٹ ٹیبل میں پنجاب کی جیت نے بہت اتھل پتھل مچائی ہے جہاں کئی بڑی بڑی ٹیم میں پنجاب سے بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے تو وہیں اب پنجاب پلی آف میں پہنچنے کی سب سے بڑی دعویدار بن گئی ہے آپ کو بتا دے سب سے پہلے پنجاب نے کسے پوائنٹس ٹیبل میں سب سے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو وہیں ہیدر آباد کی ٹیم ہے جو اپنے پہلے مقابلے میں ہار کا مہو دیکھ کر نمبر دس کے پائیدان پر ویراج مال ہے تو وہیں نمبر نو پر آئی پیل کے سب سے سفل فرنچائزی ممبئی ہے جنہیں بھی اپنے پہلے مقابلے میں ہار ملی تھی ان دونوں ٹیموں کے اوپر دلی کپیٹلز کی ٹیم ہے حالانکہ انہیں اپنے دونوں مقابلوں میں قراری ہار ملی لیکن اس کے باوجود بہتر رن ریٹ کے کارن وہ ان دونوں ٹیموں سے آگے رہنے میں کامیاب ہو گئی نمبر سات کے پائیدان پر کولکاتا کے نائٹس موجود ہیں جو اپنا ایک بھی مقابلہ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں اور بہت جلدار سی بھی سے بھیڑنے کو تیار ہے تو وہیں آئی پیل کی دوسری سب سے سفل ٹیم اور سب کی چہتی ٹیم چین نیوی نیچے سے چھٹے پائیدان پر موجود ہے کھیلے گئے دو مقابلوں میں چین نیوی کو ایک بھی جیت ملی نہیں ہے تو وہیں ایک میں انہیں گجرات کی کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اب بات کریں آئی پیل پوائنٹس ٹیبل کی ٹاپ پانچ ٹیموں کی تو نمبر پانچ کی پوزیشن پر راہل کی لکنہ ہوئے جس نے دو مقابلوں میں ایک میں جیت درج کیا تو وہیں ایک میں اسے کراری ہار نصیب ہوئی ہے نمبر چار کے پائیدان پر راجستان کا بھی یہی حال ہے اسے بھی کھیلے گئے دو مقابلوں میں ایک میں جیت تو وہیں ایک میں ہار نصیب ہوئی ہے پنجاب سے کراری ہار کے باوجود لکنہوں سے بہتر رن ریٹ ایک دشملہ چھ ساتھ پانچ کے ساتھ راجستان لکنہوں کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے دوستو ٹاپ تین کے پائیدان پر گجرات کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سبھی کے چہیتی رائلز چیلنجرز بینگلور کی ٹیمیں ہیں آپ کو بتا دے نمبر تین کے پائیدان پر کولی کی بینگلور ٹیم ہے جنہوں نے ممبئی انڈینز کو چنہ سوامی میں پوری طریقے سے رون دیا تھا اور پوزیٹیو میں ایک دشملہ نو آٹھ ایک کے رن ریٹ سے وہ کیول دو ٹیموں سے پیچھے ہیں اب سب سے مہت پرپون پنجاب کی بات کریں تو وہ نمبر دو کے پائیدان پر کبزہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے پنجاب میں کھیلے گئے دو مقابلوں میں دونوں میں جیت درج کی ہے اب چار انک کے ساتھ ان کا نیٹ رن ریٹ پوزیٹیو میں شونے دشملہ تین ایک ایک ہے تو وہی نمبر ون کے پائیدان پر ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات کی ٹیم موجود ہے جن کا شاندار پردرشن ابھی بھی برگرار ہے اور اپنا وجہ رتھ جاری رکھتے ہوئے گجرات میں دو کھیلے گئے مقابلوں میں دونوں میں جیت درج کی ہے چار انکوں کے ساتھ ان کا رن نیٹ رن ریٹ پنجاب سے کافی بہتر ہے پوزیٹیو میں 0.7 اسی وجہ سے وہ نمبر ون کے پائیدان پر ہے جیہاں دوستو ایک بار پھر پلے آف کے لیے ہمارے ہمیں قراری جنگ دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں کئی انیکسپیکٹیڈ ٹیمیں بھی ٹاپ میں آ چکی ہیں ایسے میں ٹاپ چار ٹیموں کا نیڑنے ہو پانا بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چار ٹیمیں آئی پیل کے پلے آف میں پہنچ پائیں گی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے بات